اسلام علیکم دوستو اور پیر بھائیو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی قیمتی اور پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوئے امید کرتے ہیں آپ بھی اس بات کو سمجھیں گے یہ ویڈیو کے دو حصے ہوں گے پہلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں یہ شہنشاہ ولایت حضرت شاہ کمال قادری قیتلی سرکار نے جو خط لکھے حضرت ابو المقارم شاہ موسیٰ قادری قیتلی سرکار شہنشاہ قبول اللہ علمارو بابا محسن شاہ سرکار کو جو خط لکھے یہ پہلے خط کا پہلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ لفظوں کو سمجھیں گے تو جانیں گے کہ باپ بیٹے میں کتنی محبت تھی اور کتنا عدب اور احترام تھا ہم نے تو اپنے ماں باپ کا کبھی اتنا عدب احترام نہیں کیا کتنا وہ اپنے بیٹے کا عدب احترام کر رہے ہیں ان لفظوں کے مطابق امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں انہوں نے فارسی کا ایک شیر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ شریف کے بعد تُو کب تک بیگانوں کے ساتھ رہے گا اے جانے اے جان اے جان یہاں آ وہ تیری قدر کیا جانے حضرت بابا شاہ کمال قادری کیتھلی سرکار اپنے صاحب زادہ کو کیا فرما رہے ہیں تُو کب تک بیگانوں کے ساتھ رہے گا اے جان یہاں آ وہ تیری قدر کیا جانے حمد و سنہ و دعا دارین و ترقی درجات اور مزید حیات کے بعد عارف ربانی واصل سبحانی مقبول رحمانی فرزند عزیز قرآل عیون راحت البرو شیخ المشائخ شیخ المشائخ و اولیاء مادن جود و سخا برگزیدہ درگاہ کبریہ سید ابو المقارم مسعود المقل ملک کب با شاہ موسیٰ اپنے والد فقیر حقیر مسکین حزین حزین و بے تسکین احکر الانام کمال نام ساکن مقام کیتھل کی طرف سے متعلق کریں کیسے لفظ انہوں نے لکھے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شان بلندو والا بیان کیے اور اپنی ذات کے بارے میں جب لکھا تو کیا لکھا ہے فقیر حقیر مسکین کیسے لفظ انہوں نے اپنی ذات کے لئے استعمال کیے ہیں حالانکہ وہ شانشائے ولایت ہیں حضرت شاہ کمال قادری سرکار وہ اپنے بیٹے کا کتنا عدب اور احترام کر رہے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کا عدب احترام نہیں کرتے تو بیٹے کا کیا کریں یہاں اللہ کی انعیت سے زندگی اچھی گزر رہی ہے کسی قسم کی خرابی نہیں معاملات درست ہیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے تمہارا محبت نامہ اختیار خان عمیم العظم لے کر آیا مضمون سے اگائی ہوئی دل کو بے انتہا مسررت ہوئی الحمدللہ علا ذالک تم نے لکھا ہے کہ چند دن تک تم وہیں قیام کرو گے میں نہیں سمجھ سکا کہ اس قیاموں توقف سے تمہاری کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں پر توقف حرام ہے اس کے بعد آپ دو آیت لکھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اولیاء اللہ کے قلوب پر سکون حرام ہے دوسری جس کا آج کا دن کل کے دن جیسا گزرا وہ نقصان اور خسارے میں ہے یعنی کہ جو اس راہ پہ چلتے ہیں ان کا ہر دن مختلف ہوتا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا اگر یہ توقف سیر ربانی کے لیے ہے تو تب بھی حرام ہے اگر یہ توقف لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہے جو اللہ سے دور رکھتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اگر اس فقیر کی طرف آنے سے ججگتے ہو اور اس فقیر کے مزاج سے گبراتے ہو اور دوسروں سے مل جور رکھتے ہو تو یہ بھی بری بات ہے برخوردار سنو اللہ کے عاشق جو کچھ کرتے ہیں وہ نصیت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی ابتدائی منزل میں ہیں عزیز امان تم تو اللہ کے فضل سے انتہائی منزل میں ہو تم ہدایت اور نصیت سے بلند اور دوست یعنی اللہ سے ملے ہوئے ہو جما تفریق سے آزاد اور حق تعالی سے تعلق رکھتے ہو تم جیسے کے لیے کسی نصیت کی حاجت نہیں اور جس میں یہ خصوصیات ہوں اس کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو ضروری نہیں ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ اور بہنوں سے ملاقات کر کے بغیر کسی پابندی کے چند روز یہاں رہ کر بعد ازاں جہاں کی صحبت تمہیں پسند آئے اور جہاں طبیعت کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو وہاں اللہ کے ساتھ قیام کرو اے فرزند سنو فقیر سرہ سر اخلاص کا خواہش مند ہے جس جگہ مکمل اخلاص ہو چاہے وہ لوگ دنیا دار ہوں یا دین دار ان کے خلوص کے ساتھ اس جگہ قیام کر مشہور ہے کہ مخلصوں محبوں اور متقدوں کے ساتھ مشہولیات زیادہ ہوتی ہیں اور طبیعت کو پریشانی نہیں ہوتی لے کر یہاں آ کر دو چار روز قیام کرو اور جتنے دن دل چاہے اتنے دن رہو تمہیں کوئی پاباند نہیں کر سکتا خدا کے دوستوں کو پاباند کرنا کس مذہب میں روا ہے کیونکہ وہ قید سے ازاد ہیں یہ پہلے خط کا پہلا حصہ میں نے بیان کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی آپ بھی اپنی اولاد اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں گے اس بات سے کہ وہ جس کے ہم جس کی نسل اور جس کے آتھ پر ہم بیعت کر چکے ہیں وہ بھی تو ان کے ساوزادے ہیں حضور والی ملکہ والیت حضور دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار آپ نے ان کا دیکھا ہے کہ وہ کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حضور والی ملکہ والیت حضور دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اس طرف آ کر سرکار سلمان محسن گلانی آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس آنکھ سے ایسے تھوڑا سا دیکھتے ہیں بیٹے کی طرف تو پھر آپ ایسے تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیٹھ نہ ہو کتنا عدب اور احترام کر رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہے ہم تو اپنے ماں باپ کا اتنا عدب احترام نہیں کر رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا کیا کریں گے کامل مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے ان کے عامال جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کو سن کر یا کسی سے سننا ہے یا دیکھا ہے اس کی پیر بھی کریں تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو اور ہماری منزل بھی سرکار کے قدموں تک پہنچ جائے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ